سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیرو دراب دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فرمر دوستو آپ کو بتا رہے چلیں کہ کافی لوگ کل سے کامٹس کر رہے ہیں کہ کیا خادوں کے ریڈز جو ہیں وہ مزید ڈاؤن ہونگے یا نہیں ہونگے دوستو واقعی حکومت کافی زور لگا رہی ہے کہ خادوں کے ریڈز جو ہیں کسانوں کو نیچے ملیں کیونکہ گندم بھی کافی سستی لی جا رہی تھی کسانوں سے اور فصلوں کے ریڈز نیچے کرنے کے باوجود بھی کس پریشان تھے اسی لیے حکومت چاہتی ہے کہ کسانوں کو جو ہے خادیں سستی ملیں گی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ حد تک رضا مند ہو جائیں گے دوستو تو آپ کو دارے چاہتے ہیں خادیں سستی ہوں گی لیکن اس میں تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے مارکٹ شارٹ ہو سکتی ہے اور شارٹ اس لیے ہو سکتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے حکومت نے جو مفت گیس فرام کر رہی تھی کچھ مطلب خاد فرٹیلائزر کمپنی کو جو مفت گیس فرام کی جا رہی تھی وہ حکومت نے واپس لی لے ہیں اور حکومت نے کہا ہے کہ جس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کوئی بھی پیکج ریلیف پیکج جو ہے کمپنی کسانوں کو نہیں دے رہی اور سستی کھادیں کسانوں کو نہیں مل رہی اس لیے ہم اپنی گیس واپس لیتے ہیں کوئی بھی گیس پر سبسیڈی حکومت کی مطلب یہ کھاد کمپنیوں کو نہیں دے رہی تو اسی وجہ سے کھاد کمپنیوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ کافی ہائی ہوں اور جو کھاد ہے وہ مارکٹ میں شارٹ ہوگی تو ابھی کھادوں کے ریڈز اوپر جائیں گے اسی لیے کہ گیس کی جو مطلب ہمیں فرامی تھی سبسیڈی تھی وہ نہیں مل رہی تو اس لیے آپ کو بتا رہے چلیں کہ گیس کی فرامی وہ حکومت نے واپس لی ہے اس وجہ سے کھادوں کے ریڈز آپ کو بتا رہے چلیں تھوڑے سے اوپر جائیں گے جو مارکٹ ہے وہ پریشر میں آئے گی اور کھادی شارٹ ہوں گی لیکن حکومتی ریڈز ہیں وہ ہیں نیچے بھی آ سکتے ہیں کوشش حکومت نے یہی کی ہوئے ہے تو یہ چھوٹی اہم معلومات آپ کو لے دیناتے ملیں گے گلوٹک ساتھ اللہ حافظ